اسلام علیکم ایوٹیوب چانل امچو ویڈیا کا معلومی کرتی ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج جی میں موجود ہوں جنا انٹرنیشنل ائرپورٹ یعنی کہ کراچی کے ائرپورٹ پر اور عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہی ہوں آج ڈیٹ ہے 30 اپریل 2023 بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی تھی جب میں پہلے گئی تھی ائرپورٹ ٹپس آپ دوبارہ بتائیں کیونکہ لوگ بار بار ان کو یاد دیانی کروانے پڑتے ہیں کہ یہ یہ ٹپس ہیں جو بھی عمرہ اور حج کرنے کے لیے جائیں گے ان کے لیے ضرور جو ہے وہ تمام ٹپس یوسفل ہوں گی تو ویڈیو کو اس کی بغیر دیکھیں گے چاہرین کو سبسکرائب ضرور کر جسے کا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چلیں جسے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ٹپ تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے ائرلائن کا جو بھی وقت ہے اس سے پہلے یہاں پر ائرپورٹ پہ پہنچ جانا ہے کیونکہ بہت ساری لوگ جی ہمیں یہ بولیں گے کہ کوئی مسکے کی بات نہیں ہے کوئی ٹینچن نہیں ہوتی کچھ نہیں ہوتا آپ دیر سے بھی چلے جائیں کام ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو منٹلی سکون میں رکھیں تو سفر کو شروع سے ہی منٹلی سکون میں رکھ کر سٹارٹ کیجئے تو ٹائم سے پہلے پہنچ جائیں تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو دوسری ٹپ یہ ہے جس پر کچھ لوگ ہو سکتا ہے کہ برا بھی مان جائیں لیکن آپ نے کسی کا بھی سمان نہیں لے کے جانا یا تو آپ کو یہ معلوم ہو کہ سامنے والا بنتا واقعی آپ سے حق سے زیادہ مخلص ہے تو ہی آپ نے اس کا سمان لے کر جانا ہے نہیں تو کوئی آپ کو روٹ کہے کوئی آپ کو کچھ بھی کہے آپ نے کسی کا بھی سمان اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا ہے ہم جا رہے ہیں جی سعودیہ ویسے بھی تمام ممالک میں بہت زیادہ سختی ہے لیکن جب ہم عمرہ ادا کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو سعودی جو ہے وہ پاکستانی تو وہ تھوڑی زیادہ جاگنگ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو اس چیز سے بچائے اور اگر آپ کو حد سے زیادہ کسی پر ٹرسٹ اور سمان لے کر جانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو چیک ضرور کیجئے کہ وہ لے جانے کے قابل سمان ہے یا نہیں ہے اور کوئی بھی اننون آپ کو چاہے میڈیسن کا بھی بولے کچھ لوگ ایموشنلی میڈیسن کے لیے بلیک میل کرتے ہیں کہ ایموشنلی آپ کو یہ کریں گے کہ بھائی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے پوریر سرویسز آج کل بہت دنیا میں شپمنٹ کرتے ہیں تو آپ آئیڈیا دے سکتے ہیں ان کو لیکن کسی بھی اننون پرسن کا آپ سمان نہیں لے کے جائیں گے پیسری ٹپ اسی کے حوالے سے ہے کہ ایئرپورٹ پہ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے خواتین اس کے اندر جینون ریزن بھی ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ ابھی حالات ایسے ہیں کہ ہم کسی پر بھی ٹرسٹ رین کر سکتے ہیں اکثر لوگوں کے ساتھ بچے ہوتے ہیں اکثر لوگ اکیلے ہوتے ہیں کوئی آپ کو یہ کہہ بھائی ہمارا سمان پکڑ لے ہم ابھی آتے ہیں تو نہیں آپ ایئرپورٹ کے اندر ہیں جو بھی سمان ہے وہ آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے آپ نے کوئی کسی کا سمان نہیں رکھنا اور اکثر ایسا واش روم میں ہوتا ہے واش روم کے اندر جاتے تو خواتین کہتے ہیں ہمارے ہمارا بیگ ہے نہیں آپ نے کوئی سمان نہیں پکڑنا ہے نہیں کسی کا سمان لینا ہے صرف آپ نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے میری ایک فرینڈ ہیں جنہوں نے مجھے ایئرپورٹ کے حوالے سے یہ بات کہی تھی کہ جو بھی ہمدردی ہے جو بھی اس طرح کی چیز ہے وہ آپ نے ایئرپورٹ کے باہر چھوڑنی ہے کیونکہ ایئرپورٹ کے جو معاملات ہیں یہ تھوڑے کرٹیکل ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے بیٹر ہے کہ آپ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں ان کا خیال رکھیں چوتھی چیز یہ ہے کہ اپنے ساتھ ہینڈ کیری میں بھی اور اپنے لگیج میں بھی لگیج میں تھوڑے بڑے سائز کے ہینڈ کیری میں نارمل سائز کے شاپر ضرور رکھیں کیونکہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سامان آپ کو ایسا ہو کہ ان کیسے آپ کو کہتے بھی آپ کا سامان زیادہ اس میں سے کم کریں تو فوراً آپ شاپر میں ڈالیں اور باہر جو بھی آپ کی لوگ کھڑے ہیں ان کو ہینڈ اور یہاں پر ایک اور بھی ٹپ ہے جو بھی آپ کے ساتھ آئے اسپیش کے ان کو جب تک آپ کو بودنگ پاس نہ مل جائے آپ کا لگیج کلیر نہ ہو جائے آپ کی تمام چیکنگ نہ ہو جائے تب تک انہیں کہیں کہ وہ باہر کھڑے رہے ان کے ساتھ اگر آپ کا لگیج زیادہ ہوتا ہے یا کسی بھی ترہاں کا کوئی اشیو ہوتا ہے تو وہ باہر اور آپ ان کو اپنا سامان وغیرہ پہنچا دیں پانچ میں جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ وارٹر باٹل اور سنیکس ضرور رکھنے اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں بیمار ہیں یا کچھ خود کوئی پرابلم ہوتی ہے جانسے کہ کسی کو بھوک کا اشیو ہوتا ہے جیسے میں ہوں میری شگر لہو جاتی ہے اگر میں زیادہ در بھوکی رہا ہوں بھی پی لہو جاتا ہے اس طرح کا جو بھی سامانے وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں ویسے یہاں پر ٹک شاپس بہت زیادہ موجود ہیں لیکن بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے مجھے تو بہت ایکسپینسیو لگتی ہے لیکن اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں تو لے سکتے ہیں اگر آپ بجٹ میں رہتے ہوئے کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ساتھ واتر پورٹل اور جو بھی اس میکسے وہ اپنے ساتھ ہی رکھیں اچھا آپ کے جتنے بھی ٹراول ڈاکیومنٹس ہوں گے وہ آپ نے اس طرح کے دیکھیں میں نے ایک روس پورڈی بیگ جو ہے وہ ایسے پہنا ہوا ہے اس میں ہی آپ نے اپنے ساتھ رکھنے ہیں اس طرح کے جو بیگز ہوتے ہیں جس طرح یہ ہے میرا بیک پیک ہے یا میرا لیپ ٹاپ بیگ ہے ان کے اندر نہیں رکھئے گا کیونکہ یہ ہم کہیں پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو ان کے ساتھ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ ان میں سے کوئی بیگ کا کچھ اشیو ہوتا ہے پھر بھی ہم سب سامان لے سکتے ہیں خرید سکتے ہیں جہاں پہ بھی ہماری ڈیسٹریشن ہے وہاں پہ جا کے خرید سکتے ہیں لیکن جو ہمارے ڈاکیومنٹس ہیں وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے مائنے رکھتے ہیں تو جو بھی ڈاکیومنٹس ہوں یا آپ کے پیسے ہیں جو بھی آپ نے اگر کرنسی ایکسچینج کروائی ہے یا وہاں جا کے آپ نے کرنسی چینج کروائی ہے جو بھی آپ نے کرنا ہے لیکن آپ کے ڈاکیومنٹس اور آپ کے جو بھی پیسے ہیں وہ آپ نے اس طرح کے بیگ میں رکھنا ہے اور اس بیگ کو آپ نے کبھی بھی نہیں اتارنا ہے یعنی کہ آپ ائرپورٹ پہنچرم میں جاتے ہیں یا کہیں پہ بیٹھتے ہیں میں بیٹھتے ہیں تو آپ نے تب بھی اس کو نہیں اتار کر رکھنا ہے بہت ساری لوگ پچھتے ہیں کہ ہم ائرپورٹ کتنا لگیج لے جائے تو دیکھیں ہر ائرلائن کا الگ حساب ہوتا ہے ہر ٹکٹ کا الگ حساب ہوتا ہے سعودی ائرلائن کے کچھ ٹکٹ پر 23 کے دو بیگز علاو ہیں کچھ ٹکٹ پر ایک بیگ علاو ہیں یعنی کہ جو ایک ٹکٹ ہم لیتے ہیں یا ہم ٹراول ایجنٹ کے ٹھو لیتے ہیں اس پر ایک بیگ علاو ہوتا ہے اب جس بھی ائرلائن سے جا رہے ہیں پہلے لازمی پتہ کریں کہ اس پر کتنا ویٹ علاو ہے کیا آپ کے مطلب کس طرح کی چیزیں علاو ہیں کتنا ہینڈ کیری علاو ہے کتنا بیگز علاو ہے اسی طرح کے آپ نے بیگ منا لے ہیں اپنے ساتھ آپ نے پاور بینک ضرور رکھنا ہے ائرپورٹ پر کیوں کہ باتیں ابھی آپ اندر ہیں تو آپ نے اپنی فاملی جو باہر ہے ان سے کونٹاکٹ کرنا ہے یا کہیں پہ بھی کونٹاکٹ کرنا ہے تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی ایشو ہو اور یہاں پر ان کیس جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ لوگ ایک دوسری پر ترسٹ نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں شاہی ہے جیسے اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ بھی اپنا فون یوز کرنے دے دیں تو میں نہیں دوں گی اور ان کیس اگر میں بھی مانگتی ہوں تو کوئی نہیں دے گا تو بیٹری یہ ہے کہ آپ اپنا جو بھی پاور بینکیں وہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو بھی ایشو نہ ہو اور آپ جنون ہوں تب بھی آپ کسی سے نہ مانگیں تاکہ آپ کو کوئی شک کے نگاہ سے نہ دیکھیں اس کے علاوہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ کمفرٹیبل شوز پہنیں یہاں پر ایک ٹپ دے دیتی ہوں بہت سارے لوگ کہیں پہ بجا رہے ہوتے ہیں چاہے ہم رے پہ جائے یا کہیں پہ بجائیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جانے سے دو تی من پہلے یا پہلے جب بھی وہ شوز وغیرہ خریدتے ہیں اپنی شاپنگ کرتے ہیں تو شوز لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان شوز کے لئے کیا ہوتا ہے کہ وہ شوز وہ بلکل اس وقت جاتے وقت پہنتے ہیں کہ اب یہ ہم جا رہے ہیں اب ہم نے یہ شوز پہلے ہیں تو وہ شوز جس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ شوز کارتا ہے نئے جو شوز ہوتے ہیں تو آپ کو پرابلم ہوگی یا تو آپ نے ایسے شوز لینے جو ہر سے زیادہ کمفرٹیبل ہوں جو آپ کو معلوم ہو یا پھر ایسے شوز لینے جو آپ نے پہلے لے لیا لیکن اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ کافی زیادہ واک کرنی ہے رننگ کرنی ہے تاکہ آپ کو ان جوتوں کی اور جوتوں کو آپ کی عادت ہو جائے یہاں پر ایک ٹپ خاص طور پر سعودی جانے کے حوالے سے ضرور ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بیگ کسی بھی طرح سے خشخش نہیں لے کے جا سکتے ہیں میں نے اپنی وڈیو میں خشخش کا ذکر کیا تھا تو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے خشخش کیا ہوتا ہے خشخش پاپی سیڈز ہوتے ہیں مگر سعودی میں خشخش لے کر جانا سختی سے منع ہے تو آپ نے کسی بھی طرح اس طرح کی کوئی چیز نہیں رکھنی پہلے سے ضرور معلومات لیں کہ جو بھی آپ کی دیسٹینیشن ہے سعودیہ ہے یا کوئی اور ملک ہے تاکہ وہاں کی کیا رولز اور ریگولیشنز ہیں تاکہ آپ کو وہاں پہنچے کوئی پرابلم نہ ہو جتنے بھی ٹپس ہیں سب کے لیے یوسفل ہوں گی اور اگر ان میں سے کوئی ایک ٹپ بھی آپ کے کام آتی ہے یا کوئی ایک ٹپ بھی ایسی ہے جو آپ کو مدد کرتی ہے تو پلیز مجھ ہی میری فاملی میرے پیرنٹس کو اپنے دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ مبارک دن دیکھنا نصیب کر کہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں اپنے پیاروں کے ساتھ جا سکیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اگلے ویٹر میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے فیہ مان اللہ